اے ویلکم بیک گائز حال ہی میں جت پربجوت کو لے کر دو بڑی اپ ڈیٹس سامنے آ رہے ہیں تو چلی ہم چلتے ہماری فرشٹ اپ ڈیٹ کی طرف بتایا جا رہا ہے کہ جت پربجوت بائی کا ایکسیڈنٹ ایک نیپالی پرسن 79 ائر اول بجورک آدمی کے ساتھ ہوا تھا اور اس آدمی کی موقع پر ہی ڈیتھ ہو گئی اور ان بجورک آدمی کا نام راج بہادر بتایا جا رہا ہے تو چلی ہم چلتے ہماری نیکسٹ اپ ڈیٹ کی طرف ابھی یہ بات باہر آ رہی ہے کہ جت پربجوت بائی پر اس ایکسیڈنٹ کے دوران پولیس کیس بھی فائل ہو گیا ہے اور اس کی ایک کول ریکوڈنگ بھی لیک ہوئی ہے تو چلی میں آپ کو وہ کول ریکوڈ سناتا ہوں مردہ فائلہ ہمیں ڈیٹ کو ہمارج کرنے کے لئے اور بھائی یہ جو ایکسیڈنٹ کا رول ہے ادھر کا آپ کے نیپال کا وہ کیا ہے پتا کچھ ایکسیڈنٹ کا یہی رول ہے سیمپل سا کہ اگر جس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے اس کی دیت ہو جاتی ہے اس کو پانچلاک روپے دینے پڑتا ہے پانچلاک روپے اور اگر دیت نہیں ہوتی ہے یا پھر اس کا کچھ لگتے رہ جاتی ہے تو اس کا پوری زندگی بھرنا ہو اس کو خرچہ خرچہ ہو جانا ہی بڑتا ہے پوری زندگی بڑتا بھائی اور کچھ رول ہے مان لوگ پر پانچلاک نیپالی کرنسی دینا ہوگا ہاں نیپالی کرنسی دینے پڑے گی پانچلاک روپے اور اگر مرتا نہیں ہے تو اس کا پورا خرچہ اٹھانا پڑتا ہے لائف ٹائم پتک آپ کے وہاں کیا ماہول چل رہا ہے بھائی چلو اس کی ڈیپ تو ہو گئے یہ بڑے انسان کی بڑت کم درم ان کا اوز میں آنا بوزر ہو گئے پہلے تو ان کا اوز میں آنا بوزر ہو گئے